بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خریہ سے ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے دھوان دہی کباب جو کہ بہت ہی مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور اگر آپ نے ایک بار یہ کباب بنا لیے تو بار بھی کیونکہ چھٹی ہو جائے گی یعنی کہ آپ دکھے کباب باہر سے مگوانا بلکل چھوڑ دیں گے کیونکہ اتنی مزے کی ڈیش ہے نا اس کو بار بار بنانا چاہیں گے تو یہاں پہ میں نے کیمہ لے لیا تھا چکن کا ہاف کے جی اور میں نے یہ اسی چوپر میں اس کو باریک پیس لیا تھا تو یہاں پہ میں نے ایک انچ کا ادرک کا ٹوڑا لے لیا ہے اور چھے سے سازہ میں لسن کے لے لیے ہیں پانچ میں نے ہری مرچیں لے لیا ہے اور جن میں سے دو رڈ والی اور تین ہری مرچیں اور ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لے لیا تھا جس کو میں نے چوپ کر کے اس کا پانی نکال لیا اب میں نے چوپر میں یہ مرچیں اور ادرک اور لسن وغیرہ یہ سارا کچھ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو در درہ صاحب نے پیس لینا اس طرح سا بہت زیادہ فائن اس کا پیسٹ نہیں ابھی بنانا ابھی مزیدہ بعد میں اس کو اور زیادہ گرائنٹ کریں گے تو یہ ہو جائے گا اب اس میں آپ نے پیاز جوہر نا وہ شامل کر دینا پیاز کو پہلے میں نے چوپ کر کے اس کا پانی جوہر نکال لیا ہوا تھا تو ورنہ کباب صورت بن جاتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں تو اب اس میں تھوڑے سپائسی ایڈ کر لیں گے 1 ٹیبل سپون لارمچوں کا پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون اس میں کباب مسالہ ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کیا اور 1 ٹی سپون یہاں ہلڈی پاورڈر ہے یہ تمام مسالے اس میں شامل کر دیں گے اور آپ نے اب اس کو چوپر کو بند کر کے اچھے سے اس کو ایک دو منٹ کے لیے چلا لینا تاکہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں یہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے آپ چاہیں تو یہ مسالے اس بول میں بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 1 ٹیبل سپون جو ہے نا گھی اس میں شامل کر دیا کیونکہ اس میں فیٹ تو ہوتا نہیں ہے چکن میں تو اسے کباب آپ کے بہت سی سوفٹ اور جوسی سے بنیں گے تو اس کو میں نے اچھے سے اس طرح آتوں سے مکس کر لیا تھا ایک دو منٹ کے لیے تو یہ اس طرح کرنے سے کباب جو بہت زیادہ سٹیکی سے بنتے ہیں اور بہت اچھی اس کی ڈو بن جاتی ہے تو اس طرح آپ نے کر لینا تو اب یہ دیکھ لیں بہت اچھا سا یہ مکسر تیار ہو جکا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اب تب تک ایک مسالہ ہم تیار کر لیتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ثابت دھنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچویں لیا ہے ثابت اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں زیرہ لیا اور ایک ہنچ کا ٹکڑا میں نے دار چینی کا لیا ہے اور اس کو بولتے ہیں کباب چینی یہ کباب میں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ بزار سے آئیے انساری کی دکان صاحب کو ایزی لیے مل جائے گی اب ان کو تھوڑا سا ڈرائی روست کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے بس یہ تھوڑا میں سے جب خوشبو آنے لگ جانا تو بس اپنی ان کو اتار لینا اب ہلکا سا اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کو ہم فائن پاورڈر میں پیس لیں گے اس طرح اب اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں اس کا ہم استعمال بعد میں کریں گے اب یہاں پہ میں نے فور ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا کوکنگ آئل اور یہاں پہ آپ نے ون ٹیبل سپون لسن اور ادرہ کا پیسٹ لے لینا اس کو آپ نے بس ایک منٹ کے لیے فرائی کر لینا تاکہ اس کی کچھی سمیل جو ہوتی ہے نا لسن کی وہ ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک میریم سائز کی پیاز جو میں اس طرح فائن چوپ کر لی تھی پیسٹ کی شکل میں یہ ہے اس کو بھی میں نے ایک منٹ کے لیے فرائی کیا تھا اور دو ٹیماتر کے جو پیوری ہے نا وہ میں نے بنا کے اس طرح ایڈ کر دی تھی اب اس میں مسالے تھوڑے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون لال مشچوں کا پورڈر ہے اور کوارٹر ٹی سپون آپ نے ہلتی اس میں شامل کر دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو مسالہ ہم نے بنا کے رکھا تھا نا وہ اس میں سارا ہم ایڈ کر دیں گے اور اس میں کوئی مسالہ ہم نہیں ڈالیں گے اس کو بھی دو تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائی کریں گے تاکہ بہت اچھی سی بنائی ہو جائے اور اس میں اچھی سی خشب آنے لگ جائے تب تک اب اس میں آپ نے کوارٹر جو آنا دہی کا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا اچھے سے پھینڈ کے ڈالیے گا اور آپ مسالے کو آپ نے اچھے سے فرائی کر لینا جہاں اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو ڈھک کے آپ نے تین چار منٹ کے لیے رکھ دینا بلکل لو فلیم پر تب تک ہم اپنے کباب بنا لیتے ہیں یہاں پر مکسر ہمارا اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا اب تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہاتھوں پر اور یہاں پر میں نے لے لی تھی سٹیک جس سے آپ کباب بناتے ہیں سیکھ کباب والی وہ اور اگر آپ کے پاس سیکھ کباب بنانے کے لیے اس طرح کی سٹیک نہ ہو تو آپ پینسل بغیرہ لے لیتے ہیں یا پھر اس ٹرا سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ اس شیب میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ گول والے جیسے کہ آپ شامی کباب بناتے ہیں اس شیب میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس طرح سیکھ پر بنا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے بنا لینے یہ سیکھ کباب سے تھوڑے سے آپ نے سائز میں چھوٹے بنانے ہیں بہت بڑے بڑے کباب نہیں آپ نے بنانے اس طرح سے یعنی کہ گولہ کباب سے تھوڑے سے بڑے اور سیکھ کباب سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں میں نے سائز رکھا تھا اس لیے سے میں نے یہ سارے کباب جو بنا لیے بنا لوں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح میں نے بنائیں اور اب میں نے تھوڑا سا آئل تین چار ٹیبل سپون جو آئل گرم کر لیا تھا پین میں اور اس کو اب اس میں پلیس کرتے چاہیں گے بہت زیادہ ہائی فلیم پر ان کو فرائی نہیں کرنا بس نورمال سی فلیم پر اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک پک جائیں تو اب آپ نے سائیڈ چینک کرتے جانا ہے اس طرح سے تمام سائیڈوں سے اچھا سا اس کا کلر آ جائے اور یہ اچھے اس طرح کوک ہو جائیں تو اس طرح میں نے اس کو چار پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سا اس پر گولڈن سا کلر آ چکا ہے اور بہت اوور فرائی آپ نے ان کو نہیں کرنا کیونکہ چکن ہے تو فڈا فڈ سے یہ کوک ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس اس طرح کا ہو جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ فرائی کریں گے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں کباب ان میں وہ جوسی پنسن نہیں رہتا اس طرح آپ نے ان کو فرائی کر لینا ہے اور اس طرح میں نے سارے یہ کباب فرائی کر لیا تھے اور یہاں پہ ہمارا جو مسال ہے میں نے اس کے لیے انگری بھی بنائی تھی وہ بھی اچھی طرح بن چکی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا آئل اچھے طرح سیپرٹ ہو چکا ہے اب جو کباب میں نے بنائی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے آپ نے سارے اور ان کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے تاکہ تمام فریور جوانا مسالے کے وہ کباب میں چلے اس طرح میں نے اس کو دو منٹ کے لیے پکا لیا تھا اور آپ اس کو کور کر کے آپ نے دو تین منٹ کے لیے رکھ دینا تاکہ یہ تھوڑا سا رہنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو سارے کیجئے گا اور اس طرح میں نے دھومہ دہی کباب بنائی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو اب آپ اس کو سرب کرنے کے لیے اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے تھوڑے سے پیاز اس طرح رنگ شیپ میں کٹے ہوئے تھوڑی ہری مرچیں بری کٹی ہوئے اور تھوڑا سا ہرہ دنیا یہاں پر میں نے چار پانچ ٹیبل سپون دہی اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے اس سے دہی سے بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ ضرور ایڈ کیجئے گا لیکن آپ نے دہی کھٹا نہیں لینا اور نہ ہی آپ نے گرم گرم جو کباب ہے ان کے اوپر ایڈ کرنا ہے اب میں نے ایک کٹوری لے لی تھی اور اس کے اوپر میں نے کوائلہ رکھ دیا اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور اس کو ہم سموک دیں گے اور اس کا سموک فلیور اتنا اچھا ان کبابوں میں لگتا ہے نا آپ نے سموک صرف دو تین منٹ کے لیے دینا بہت زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا ورنہ اس میں کڑواپن آجے گا اس طرح میں نے یہ دھوہ دہی کباب بنا لیے تھے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے دیر سارا اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک لیے اللہ حافظ